اوم سری پرمات مانینہ مہیں سری مد بھاگوات گیتہ کے دوسرے ادھیائے کا مہاتمیں سری بھاگوان کہتے ہیں لکشمی پرتم ادھیائے کے مہاتمیں کا اتتم اپاکھیان میں نے تمہیں سنا دیا اب انیے ادھیائیوں کے مہاتمیں سرون کرو دکشن دسا میں بید ویتا برامنوں کے پرندر پر نامک نگر میں سری مان دیب سرما نامک ایک بدوان برامن رہتے تھے بے اتیتیوں کے پوجک سواد دہائی سیل بید ساستروں کے بھی سے سگیا یگیوں کا انشتھان کرنے والے اور تپسویوں کے صدا ہی پریہ تھے انہوں نے اتتم دربیوں کے دوارہ اگنی میں حبن کر کے دیرگ کال تک دیبتاؤں کو ترپت کیا ان تو ان دھرمات میں برامن کو کبھی صدا رہنے والی سانتی نہ ملی بے پرم کلیان میں تتو کا گیان پر آپ کرنے کی اچھا سے پرتی دن پر اچور سامگریوں کے دوارہ ستی سنکلپ والے تپسیوں کی سیوا کرنے لگے اس پرکار صوبہ اچران کرتے ہوئے انہیں بہت سنبید گیا ترنتر ایک دن پرتی پر ان کے سمکس ایک تیاغی مہاتمہ پر گھٹ ہوئے دیپون آنوہ بھی آکانشہ رہیت ناسکہ کے اگر بھاگ پر درستی رکھنے والے ستہ سانت چت تھے دیرنتر پرماتمہ کے چنطن میں سلگن ہو بسدہ آنن بھی بھور رہتے تھے دیب سرما ان نتی سنتوشت تپسوی کو سدھ بھاو سے پرڑام کیا اور پوچھا مہاتمن مجھے سانتی معیستی کیسے پرابت ہوگی تب ان آتم گیانی سنت نے دیب سرما کو سوپر گرام کے نواسی متروان کا جو بکریوں کا چرہ وہا تھا پری چدیا اور کہا وہی تمہیں ابدیز دے گا یہاں سن کر دیب سرما نے مہاتمہ کے چرنوں کی بندنا کی اور سمردی سالی سوپر گرام میں پرویس کر اس کے اتر بھاگ میں ایک بسال بند دیکھا اسی بند میں ندی کے کنارے ایک شلا پر متروان بیٹھا تھا اس کے نیتر آنند تیریک سے نشچل ہو رہے تھے بہے پلک درستی سے دیکھ رہا تھا بہے استھان آپس کا سوہاویک بیار چھوڑ کر ایک اترت ہوئے پرس پر بیرودی جنتوں سے گھرا تھا وہاں ادیان میں مند مند بائیو چل رہی تھی مرگوں کے جھنڈ سانت بہاو سے بیٹھے تھے اور مطربان دیا سے بھری ہوئی آنند مئی منو حائرنی درستی سے پرتیو پرمانو عمرت چھڑک رہا تھا اس روپ میں اسے دیکھ کر دیب سرما کا من پرسند ہو گیا بے اتسک ہو کر بڑی بینے کے ساتھ مطربان کے پاس گئے مطربان نے بھی اپنے مستق کو کنچت نوا کر دیب سرما کا صدقار کیا تدنتر بیدوان دیب سرما اننیہ چت سے مطربان کے سمیب گئے اور جب اس کے دھیان کا سمیں سماکت ہو گیا اس سمیں انہوں نے اپنے من کی بات پوچھی مہا بھاگ میں آتما کا گیان پرابت کرنا چاہتا ہوں میرے اس منورت کی پورتی کے لیے مجھے کسی ایسے اپائے کا اپدیس کیجئے جس کے دورہ صدی پرابت ہو چکی ہو دیب سرما کی بات سن کر مطربان نے ایک چھڑ تک کچھ بیچار کیا اس کے بعد اس پرکار کہا بیدوان ایک سمیں کی بات ہے میں بن کے بھیتر بکریوں کی رکشہ کر رہا تھا اتنے میں ہی ایک بھینکر بیاغر پر میری درشتی پڑی جو مانو سب کو گرس لینا چاہتا تھا میں مرتیوں سے ڈرتا تھا اس لیے بیاغر کو آتے دیکھ بکریوں کے جھنڈ کو آگے کر کے وہاں سے بھاگ چلا کنٹو ایک بکری دورنت ہی سارا بھے چھوڑ کر ندی کے کنارے اس بھاگ کے پاس بے روک ٹوک چلی گئی پھر تو بیاغر بھی دویس چھوڑ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا اسے ہی سوستہ میں دیکھ کر بکری بولی بیاغر تمہیں تو ابشت بوجن پرابت ہوا ہے میرے سریر سے مانس نکال کر پریمپور بکھاؤ تم اتنی دیر سے کھڑے کیوں ہو تمہارے من میں مجھے کھانے کا بیچار کیوں نہیں ہو رہا ہے بیاغر بولا بکری اس اسطحان پر آتے ہی میرے من سے دویس کا بہاو نکل گیا بھوک پیاس بھی مٹ گئی اس لیے پاس آنے پر بھی اب میں تجھے کھانا نہیں چاہتا بیاغر کے یوں کہنے پر بکری بولی نجانے میں کیسے نربہ ہو گئی ہوں اس میں کیا کاران ہو سکتا ہے یدی تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ ہے سن کر بیاغر نے کہا میں بھی نہیں جانتا چلو سامنے کھڑے ہوئے ان مہاپروس سے پوچھیں ایسا نشچہ کر کے بھی دونوں وہاں سے چل دئیے ان دونوں کے صحبہ میں ہے بچتر پریورتن دیکھ کر میں بہت بسمے میں پڑا تھا اتنے میں ہی انہوں نے مجھ سے ہی آ کر پرشن کیا وہاں برکش کی ساکھا پر ایک بانراز تھا ان دونوں کے ساتھ میں نے بھی بانراز سے پوچھا بپرور میرے پوچھنے پر بانراز نے آدھر پوروک کہا اجا پال سنو اس بسے میں میں تمہیں پراشین برطانت سناتا ہوں یہ سامنے بن کے بہتر جو بہت بڑا مندر ہے اس کی اور دیکھو اس میں برحمہ جی کا استحابت کیا ہوا ایک سبلنگ ہے پوروکال میں یہاں سوکرمہ نامک ایک بدیمان مہاتمہ رہتے تھے جو تپسشہ میں سلگن ہو کر اس مندر میں اپاشنا کرتے تھے بے بند میں سے پھولوں کا سنگ رہ کر لاتے اور ندی کے جلد سے پوجھنے بھاگوان سنکر کو اشنان کرا کر انہی سے ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اس پرکار آرادنا کا کار رہ کرتے ہوئے سوکرمہ یہاں نواز کرتے تھے بہت سمی کے بعد ان کے سمیت کسی اتھیتی کا آگ امن ہوا سوکرمہ نے بھوجن کے لئے پھل لاکر اتھیتی کو ارپنگ کیا اور کہا بدون میں کیول تتو گیان کی اچھا سے بھاگوان سنگر کے ارادنا کرتا ہوں آج اس ارادنا کا پھل پریپک ہو کر مجھے مل گیا کیونکہ اس سمی آپ جیسے مہاپورس نے مجھ پر انگرہ کیا ہے سوکرمہ کے یہ مدھو برچن سن کر تپسیا کے دھنی مہاتمہ تیتی کو بڑی پرسنتہ ہوئی انہوں نے ایک سلاکھنڈ پر گیتہ کا دوسرا ادھیائی لکھ دیا اور برامن کو اس کے پارٹ ایبامہ بیحاظ کے لئے آگیا دیتے ہوئے کہا برامن اس سے تمہارا آدمگیان سممندی منورت اپنے آپ سفل ہو جائے گا یہ کہہ کر بے بدھیمان تپسوی سوکرمہ کے سامنے ہی اس کے دیکھتے دیکھتے انتر دھیان ہو گئے سوکرمہ بسمیت ہو کر ان کے آدیس کے انوصہ نیرنتر گیتہ کے دھتی ادھیائی کا بیحاظ کرنے لگا تدنتر دیرکال کے پسچات انتہ کران شد ہو کر انہیں آدمگیان کی پرابتی ہوئی پھر بے جہاں جہاں گئے وہاں وہاں کا تپوبن شانت ہو گیا ان میں شیعت اوشن اور راگ بیس آدھی کی بادہائی دور ہو گئی اتنا ہی نہیں ان اس تھانوں میں بھوک پیاس کا کشت بھی جاتا رہا تتا بھے کا شربتہ اباب ہو گیا یہ ہے سب دھتی ادھیائی کا جب کرنے والے سوکرمہ برامہن کی تپسیہ کا ہی پھر بھاپ سمجھو مطروان کہتا ہے بانہ راج کے یوں کہنے پر میں پرسنتہ پوربک بکری اور باگ کے ساتھ اس مندر کی اور گیا وہاں جا کر سلاکھنڈ پر لکھے ہوئے گیتہ کے دھتی ادھیائی کو میں نے دیکھا اور پڑھا اسی کی آورتی کرنے سے میں نے تپسیہ کا پار پا لیا ہے آتا ہے بھدر پروس تم بھی صدا دھتی ادھیائی کی ہی آورتی کیا کرو ایسا کرنے پر مقتی تم سے دور نہیں ہوگی سری بھاگوان کہتے ہیں پریے مطروان کے اس پرکار آدیش دینے پر دیو سرما نے اس کا پوجن کیا اور اسے پردام کر کے پرندر پور کی راہ لی وہاں کسی دیوالے میں پوروکت آتم گیانی مہاتمہ کو پا کر انہوں نے یہ سارا برطانت نویدن کیا اور سب سے پہلے انہی سے دھتی ادھیائی کو پڑھا ان سے ابدیش پا کر شدھ انتہہ کرن والے دیو شرما پرتی دین بڑی سردھا کے ساتھ دھتی ادھیائی کا پارٹ کرنے لگے تب سے انہوں نے انوگ پرسنسا کے یوگی پرمپد کو پرابت کر لیا لکشمی یہ دھتی ادھیائی کا اپاکھیان کہا گیا ہے اوم سری پرمات منے نمہ